شباب بھی نہیں ہے مجھے ایک بندہ کہنے رکھا بے تم جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلیت کرتے ہوئے خود کو ہنفی کہتے ہو تم ہنفی کہنے کی بجائے خود کو محمدی کہ لیا کرو میں نے کہا یاد تمہارے پاس علم نہیں ہے ورنہ اتنی بڑی غلطی تم کبھی نہ کہتے اب دھوکہ دینے کے لیے ایک بندہ یوں کرے گا ایک نوجوان کو پکڑا ساتھ خود کرا ہوا اور ایک بابا جی جو آدم نے کوئی سالس بنا لیا اچھا بابا جی ہماری بات سنیں اور فیصلہ آپ فرمائیں بابا جی بھی خوش ہے کہ چلو مجھے کبھی گرن والوں نے نہیں پوچھا آج کسی نے سالس تو مجھے بھی مانا ہے نا آپ یہ سالس بننے پہ خوش ہے یہ نوجوان دلیل لیتا ہے کہ بابا جی میرا مذہب محمدی ہے اس کا مذہب بھنفی ہے آپ بتائیں ترجیح کس کو دیں گے بابا جی کہیں گے بیٹا مذہب محمدی کو کیوں نے ہم نے کلمج حضرت محمد کا پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کا کیس تھا وہ بھی انپڑ اور جس نے فیصلہ دیا وہ بھی انپڑ ہے لوگ کہتے ہیں مولنا بجا کیا ہے اگر کوئی پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے ہم نے کہا ہنفی کہنا چاہیے کہتے ہیں محمدی کہنے میں کیا رج ہے میں نے کہا ظالم مذہب عربی زبان کا لفظ ہے اور مذہب کمانا راستہ ہوتا ہے جب آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے وہ پوچھتا ہے آپ کا راستہ کیا ہے ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے ہماری منزل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے اور ہماری منزل رسول اللہ ہے تو مذہب کمانا تو راستہ ہے ہم نے اپنا مذہب ابو حنیفہ کو بنایا اور راستہ رسول اللہ کو بنا لیا آپ آج کے سمینار میں کیا جناس سپر مارکیر ہلوے پورٹر میں پہنچے ہیں تو ایک راستہ تو نہیں آیا منزل آپ کی یہ ہے اور راستے کئی لگے ہیں مدینہ منورہ ہماری منزل ہے اس کو راستے کئی ہیں ایک راستہ امام شافی کا ہے ایک راستہ امام احمد کا ہے ایک راستہ امام مالک کا ہے اور ایک راستہ امام ابو حنیفہ کا ہے یہ تو منزل کی کمال ہوتی ہے کہ اس کے طرف راستہ ایک نہ جائے بلکہ کئی راستے ہیں ہم نے منزل تک پہنچنا ہے حداستہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں پھر ایک بندہ کہنے لگا کہ تم حضرت امام آزم ابو حیفہ کی تقلید کرتے ہو اگر تم نے تقلید ہی کرنی تھی تو نبی پا کے صحابہ کی کر لیتے صحابہ کو چھوڑ گا رضی اللہ عنہ تم نے غیر صحابی تقلید کیوں کی ہے میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کون سے صحابی کی تقلید کرتے کہتے ہیں حضرت امام ابو بکر کی کر لیتے رضی اللہ عنہ میں نے کہا کسی اور کا نامت ہو بتا دو تو دیکھا کہ عمر کا کر لیتے میں نے کہا آپ تمجھو رکھنا اگر ہم تقلید حضرت اللہ کے پیغمبر کے بعد امام ابو بکر صدی کی کرتے رضی اللہ عنہ کتنے مسائل آنے صحابہ میں اور آئے جن کے لیے حصول حضرت عمر بن خطاب نے دیئے اگر تقلید ان کی کرتے تو کتنے مسائل اور پیش آئے حصول عثمان بن افان نے دیا اب ہم پھر تقلید اور کی کرتے ہم نے یوں نہیں کیا ہم نے اس بات پر غور کیا ہے اللہ رب العزت کا سارا اللہ رب العزت نے علم اپنے پیغمبر کو دیا ہے پیغمبر کے بعد علم ابو بکر صدی کو اتنا ملا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا سَبْتَ اللَّهُ فِي صَدْرِ إِلَّا سَبَبْتُ فِي صَدْرِ عَبِي بَقْرِ خدا نے جو علم مجھے دیا میں نے ابو بکر صدی کو دیا ہے اب ابو بکر صدی کے علم میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس جاؤ قرآن بھی ہے نبی کی روایات بھی ہیں ابو بکر صدی کے حصول اور فضلے بھی ہیں عثمان بن افران کے پاس جباؤ قرآن بھی ہے نبی پاک کی حدیث بھی ہیں حضرت عمر کے فتاوہ جات بھی ہیں علی بن نبی طالب کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ قرآن بھی ہے حدیث پیغمبر بھی ہیں اور خلفہ سلاسہ کے فتاوہ جات حصول بھی ہیں لیکن حضرت علی مکہ سے مدینہ مدینہ سے کوفا چلے گے ان کے پاس نبی کا علم اللہ رب العزت کیا قرآن بھی ہے خلفہ سلاسہ کے فترے بھی ہیں ہم نے اس امام تبو حنیفہ گلیا ہے جس کو خدا نے صحابہ کے مسکن والی جگہ دی ہے اب ان کے پاس آوگے قرآن بھی ملے گا حدیث پیغمبر بھی ملے گی خلفہ راشدین کے فتاوہ بھی ملے گے اور دیگر صحابہ کرام کے فتاوہ جات بھی ملے گے امام تبو حنیفہ کی تقلید کرنے سے سارے قرآن یا قجام مل جاتے ہیں اور اس لئے اور کے پاس جانے سے کچھ بادوارے قرآن رہ جاتے اس لئے ہم نے حضرت امام عاظم تبو حنیفہ اللہ کی قبر پر قرور و رحمت نازل فرمائے ہم نے ان کی تقلید کی ہے کہ امام عاظم تبو حنیفہ کے پاس جانے سے یہ ساری نعمتیں اللہ اکٹھی عطا فرما دیتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے مرس قبر حضرت مولانا عزیز الرمان عزالی صاحب دامت برکاتم فرما رہے تھے کہ میں نے بیرون ملک میں جا کے دیکھا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کی فقہ سے ان کے قوانین بھی استفادہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کیوں نہ کرتے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ دیوبان کی رائے نہیں ہے عام آل سنت کی رائے نہیں ہے عام طبقے کی رائے نہیں ہے امام مالک جسے امام دار الحجرہ کہتے ہیں حضرت امام مالک نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا میں نے ایسے بڑے عالق کو دیکھا ہے اگر وہ لکر کے سپن کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو ضریف سے ثابت کر سکتا ہے اسے امام عاظم ابو حنیفہ کہتے ہیں حضرت امام شافی نے فرمایا اگر کوئی آدمی دین میں تفقہ حاصل کرنا چاہے تب وہ حنیفہ کے قدموں میں رہتے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہوا سبحان اللہ من العلم وزود وعیسار الدار الاخرہ بمکان اللہ یدرکو احمد او حنیفہ رحمہ اللہ علم و تقوی کس مقام پر فائد ہے امام عریفہ تاک کوئی نہیں پوچھتا حضرت امام عریفہ کے بارے میں امام المجاہدی امام المحدثی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اگر مجھے عبداللہ اگر مجھے امام عریفہ کی صحبت نہ ملتی میں رسول اللہ کی بجائے اہلِ بھدت میں شامل ہوتا اتنا بڑا امام یہ جس کو دنیا بھر میں امام مانا ہے اس لئے ہم امام عریفہ کو ماں امام نہیں کہتے امام عاظم کہتے ہیں اور نجیب بات ہے کہ لوگ معاف نہیں کرتے اس پر بھی اشکال کرتے ہیں تم نے امام عاظم کیوں مانا ارے امام عاظم تو اللہ کے نبی کی ذات ہے میں نے کہا یار کیوں جہنم والی بات کرتے ہو حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں کوئی بندہ یہ بھی اتراز کرے گا بے سب سے بڑے صدیق تو اللہ کے نبی ہیں تم نے ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہہ دیا کل کو بندہ اور اتراز کرے گا تم نے حضرت عمر کو فاروق عاظم کہہ دیا بڑے فاروق تو اللہ کے نبی کی ذات ہے اس سے ایک اور بھی ادراز کرے گا کہ تم محمد علی جنہ کو قیدی آزم کہتے ہو سب سے بڑے قائد تو اللہ کے پیغمبر ہیں قیدی آزم انہیں کہنا چاہیے ہم نے کہا جہادت کی بھی حد ہوتی ہے امام ابو عنیفہ کے دل کو چھوڑو گے اس قدر دور جا کر پڑو گے جا علم پیغام و نشان بھی نہیں ہوگا پیغمبر کے سارے صحافہ صدیق ہیں بڑے ابو بکر ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں سارے فاروق ہیں بڑے عمر ان کو فاروق آزم کہتے ہیں جب پاکستان بنا اس وقت مسلم لیگ کے جو قائدین میں ان میں بڑے قائد محمد علی جنہ تھے اس لئے انہیں قائد آزم کہتے ہیں اور حضرت صحابہ کے بعد جتنے فقہاب اور امام تھے ان سے بڑے امام ابو حلیفہ ہیں اس لئے ان کو امام آزم کہتے ہیں میں نے کہا حضرت امام آزم کے حوالے سے اللہ ترسم سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے کیوں غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں میں تفصیلی گفت کو کرنے کی بجائے بات کو سمیٹ کر کہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد دعایا کلمات بھی ہیں ہمارے حضرت کاری آسین صاحب دامت برگاتوں کے صدار دی کلمات بھی ہیں پھر کارے کا بھی امام ہے اور نماز بھی پڑھ نہیں ہے لیکن نماز کے بارے متفقر نوم تو حنفی ہیں پانچ بجے تک تمہاری نماز کا ادا وقت ہے اس لئے کتنی جللی پہشان نہ ہوا گئے ابھی کھلا نماز کا وقت موجود ہے اللہ ہمیں بات سمجھ نہیں کی تفیق عطا فرمائے میں صرف بات سمیٹ کر بات ہی کہہ رہا تھا حضرت امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ذات اور بہت بڑی شخصیت ہیں جن نے ہمیں دید مدون کر کے دیا ہے اس لئے حضرت امام آزف ابو حریفہ کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمارے ذمہ ہیں حضرت امام صاحب کے مناقب کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہیں کہ کہانکی پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا بھی ہمارے ذمہ ہیں ہمیں اس پر کوئی قروجہ نہیں ہے انشاءاللہ سنوہ انشاءاللہ ہمارے آج جو بارش کا پہلا قطرہ ہے اللہ نے چاہا تو اب قطرم کے بعد اس بارش نے برسنا ہے آج مجھے ایک ساتھی فرمالے تھے ابھی جیسے مولانا شفیق قرمان صاحب نے اعلان کیا ایک انتظامیہ میں مارے نوجوان تھے برس پڑے کہہ دے مولانا ہم نے پروگرام بنایا تھا اس میں صرف ڈاکٹر صرف وکیل صرف پروفیسر آئے گے اس میں تو بہت سارے اور لوگ بھی آئے ہیں میں نے کہا بابا یہ اللہ سمجھت اور فرمائے ٹیسٹ کیس ہے ابھی تو کیس نہیں آگے چلیں ہم انشاءاللہ ابھی سیمینال بھی ہوں گے پروگرام بھی ہوں گے قرما کے لئے مستقل انشاءاللہ پروگرام ہے قرما کے لئے مستقل پروگرام ہے وکالا اور اس طبقے کے لئے مستقل ہم نے پروگرام تردید دیئے ہیں کہ یوں سمجھے ہمارے آئندہ ہونے والے پروگراموں کا یہ پہلا پروگرام اور ٹیسٹ کیس ہے اور پہلا قطرہ ہے ابھی میں بیان سے قبر بیٹھا تو مجھے یقین کریں یہ باتیں کہنے ہی چاہیے باتیں کہتے بھی شرماتی ہیں ایک ساتھیں مجھے فرمانے لگے کہ لوگوں نے کہا کتنا پیسہ تم نے کہاں سے جمع کیا ہے تم نے اسلام آباد میں پروگرام کیا لگتا ہے ایجنسی نے دیا ہے میں نے کہاں جو میرے پاس ساتھی بیٹھے میں نے کہاں دس تو اس نے دیا ہے پانچ انہوں نے دیا ہے پندرہ انہوں نے دیا ہے ہم نے پورے ملک سے پانچ پانچ ہزار اور پائی پائی کر کے جمع کیا ہے ظالم اس پر جو تم ہمارا شکریہ رہا کرتے کہ تم نے پائی پہ جمع کر کے یہ سیمینار مردد کیا اس پر بھی اطراب خیر میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اطرازات کی پروہ نہ کریں حضرت مولانا عبدالعفیر مکی صاحب دامت ورکاکب کا جملہ یقین کریں مجھے یاد آتا ہے ہمیں دلی تسلی ہوتی ہے مکہ مکرمہ حضرت کی خانقہ میں تھے الہی الہنداریہ میں میں نے حضرت کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا مجھے حضرت نے فرمایا میں تو درسگاہ کا مدرس تھا خانقہ کا صوفی تھا بہت سارے احباب نے کہاں آپ انٹرنیشنل ختمیت مومنٹ بنایں میں نے کہاں میرا مزاج نہیں ہے مجھے مدرس اور صوفی ہی رہے ہیں جو بہت سارے احباب نے اسرار کیا تو جب میں نے ارادہ کیا اچر اور جماعت بنا لیتے ہیں ختم ربوت کا عالمی سطح پر کام ہوگا تو مجھے میرے احباب نے کہا حضرت دیکھیں جب تک آپ خانقہ اور مدرسے میں تھے آپ پر اعتراضات نہیں ہوئے جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اعتراضات ہوگے فرمایا جب تک میں خانقہ ہوتا مجھ پر بھی اعتراض نہیں تھے